بار دیگر صلوات پڑھ دیں بلند آباز سے سارے آپ آب ملکے اللہم صلی اللہ محمد الحامدین الراخین الساجدین لیسا لہم مصر ولا مصر فی العالمین و ازہب اللہ عنہم الرجسہ و تہرہم تطہیران والبراتو من آدائے مناکسین الشاقین المغزوبین المعذبین الزالین مباد بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَكَ فِي عِمِمْ بَعْدِ مَعْجَاقَ مِنَ الْعِلْمِ صلوات پڑھ دواز سے سارے آپ آب ملکے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد نہایت واجب الاعترام سامین اگرامی قادر کلمہ گویانے سرکار خطب المرتبت عزداران حسنوب قربلا موالیانے حیدر کرار در باب نجف سے ملنے والی بھیک کے تفیل اور کم علمی کے اعتراف کے ساتھ میں اتنا سا طالب علم جتنی دیر بھی طالب علمانہ گفتگو کروں نیازہ ملہ اپنی پوری قوت سماعت میں جانب بلند و بالا رکھیے گا توجہ ہے شاہبان کے گھبرائے تو نہیں بیٹھے بڑا مختصر خطاب ہے بڑی جامعہ سی گفتگو ہے انتہائی اختصار کے ساتھ دو چار فکریں آپ کے ذہانے علیہ کے گوشت گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا چونکہ میرا گھر ہے دو چار سال سے مجھے دعوت دے رہے تھے لیکن کچھ مسائل تھے جن کی ویسے میں یہاں نہیں آ پایا تین چار سال پہلے تو میرے خیال میں ایک دو دوہ پڑ گیا ہوں یہاں پہ آپ محبتیں فرمائیں گے بڑے پیار کرنے والے آپ لوگ ہیں مولا آپ کو اس کا عجرتہ فرمائے میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہا میں پہلا جملہ آپ کو آپ کی حیثیت بتانے لگاؤں اگر آپ گھبرائے نہیں بٹھے تو ممبر حسین پر ذاکر حسین تشریف فرمائے ہیں جناب حور بھائی تشریف فرمائے ہیں لیجئے میں پہلا جملہ آپ کے ذہانے علیہ کے گوشت گزار کر کے چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو شہزادی قنین کی نالین پاک سے لکٹیوی خاک کے ذروں کا تصدق ہے کہ قاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو بادشالی کی ولایت سے نسبت دے کر با حیثیت بنا دیا گھبرائی ہے گا نہیں گھبرائی ہے گا نہیں میں بڑی محنت کر کے پڑھوں گا یہ پسلے اب آپ بھی آپ تھوڑا تھوڑا نہ جو سنجا گئے گا اللہ آپ کو سلام ہو رہے گا حسین کو پاکو حسدہ رہے گا شہزادی خونین کی نالین پاک سے لکٹیوی خاک کے ذروں کا تصدق ہے کہ قاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو بادشالی کی ولایت سے نسبت دے کر بے حیثیت بنا دیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دل کی دھڑکنوں پہ یا علی ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوں پہ یا باز لکھ دیا نہیں جو ابھی بھی چوپ بیٹے ہیں ممبر سے میرا رسول انشاد فرما رہا ہے زینوں مجال سکمب زکر علی ابن ابی طالب اپنی مدرسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے اپنی مدرسوں کو زینت دو میرے ویر علی کے ذکر سے اپنی مدرسوں کو زینت دو ملنگوں کے پیر علی کے ذکر سے جن بندوں کو فکروں کی سمجھ نہیں آئی میں اپنی گھتگو کو ایک مرتبہ دوبارہ تو ہرارا ہوں تاکہ کوئی بندہ بعد میں یہ نہ کہے کہ مجھے ولایت کے جملے کی سمجھ نہیں آئی تھی نبیوں کا سلطان ہی رشاق فرما رہا ہے زینوں مجال سکمب زکر علی ابن ابی طالب اپنی مدرسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے اپنی مدرسوں کو زینت دو میرے ویر علی کے ذکر سے اپنی مدرسوں کو زینت دو ملنگوں کے پیر علی کے ذکر سے بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ جب کرانی ہی مجلس ہے تو سارے نبیوں کا ذکر ہونا چاہیے سارے آئیمہ کا تذکرہ ہونا چاہیے اچھا یا رسول اللہ کسی اور کا ذکر ہو یا نہ ہو آپ کا تو ہونا چاہیے محمد نے فرمایا خاموش جو علی علی کرنے کا گول جانتا ہو وہ نبی کا منکر نہیں ہوتا ہے حسین دی ماہ تک مزدہ رکھے آپ جیئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں مکمل مینس پڑھوں گا بسم اللہ مولا تک مزدہ رکھے جب آئے تو نہیں بیٹھے آپ آئے مولا تک مزدہ رکھے آپ سلامت رہیں حسین کی ماہ آپ کو سلامت رکھے بھائی زمیل کو مولا ہمیشہ سلامت تو آپ آدھو شاد رکھے آپ کے خانوادے کو مولا ہمیشہ سلامت رکھے ہاں جہاں سے آپ تھچ جائیں گے مجھے پتہ چاہتے گا میں وہاں سے مختصر کر دوں گا آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور یہ چھٹے امام کا فرمان ہے اور بھائی آپ کی تائی چاہتا ہوں کہ جو بندہ ذکر حضرت شبیر میں بولتا ہے نہیں میں فکر مکمل مولا کا فرمان مکمل کرنے لگا ہوں جو بندہ ذکر حضرت شبیر میں مولا فرماتے ہیں جو بولتا ہے پھر قبر میں وہ نہیں اس کی طرح ہم چودہ بولتے ہیں آپ نے میرے لیے نہیں بولنا آل محمد کے لیے بولنا ہے چونکہ میں نے آیت پڑھی ہے مبالہ والی چلو پھر آپ اتنی خوبصورت انداز سے ولایت سنتے ہیں تو میں دو چار فکریں آپ کے دھانی آلیا کے اور گوشت گدار کر کے پھر ایک جملہ پڑھ کے گفتگو کو تمام کر دوں گا محمدِ مصطفیٰ کے ظاہری اس دنیا سے چلے جانے کے کچھ عرصہ کے بعد ایک صاحب اس ممبر پہ بیٹھے تھے کہ جس کے وہ لائق نہیں تھے تھاک تو نہیں کہنا ملہ کو اسلام بلدی ایک یہودی نوجوان ایک یہودی جوان یہودی مہین کا لعاقہ پہ دشمن آل محمد آئی وہ وہ ان صاحب کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے بیماری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے زبان دولتی نہیں تھی آنکھیں دیکھتی نہیں تھی کان سنتے نہیں تھی تین ہزار دینار چلیں میں تین لاکھ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے جذبات کیا اور قریب آجاؤں تین لاکھ روی کہیں چھپا گیا گیا ہے آپ اتنے بڑے ممبر پہ بیٹھے ہیں مہربانی فرمائیں کہ وہ پیسے کہاں ہیں ایک حصہ آپ کو دے دوں گا ایک بیت المال میں دے دوں گا ایک حصہ خود راکھلوں گا اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اگر تمہیں مل جائیں تو میرے حصے کے بارے میں سوچنا ضرور جاگو نیادیو سے اگر تمہیں مل جائیں تو میرے حصے کے بارے میں بولو سوچنا ضرور اگلے دنے قور صاحب کے پاس آئے کہا میرا باپ دنیا میں چلا گیا ہے آپ کا بھی ما شاء اللہ بڑا ہوتا ہے آپ بتا دیں کہ پیسے کہاں ہیں اور انہیں کہا مجھے بھی نہیں بتا اگلے دن تیسرے صاحب کے پاس آئے جس بندے کے دل میں بادشاہ میر المومنین کی ونائد تھاٹھے مار رہی ہے وہ بندہ چپ ہو گیا تو مجھے آل محمد کی قسم دھوک لگے گا تیسرے بندے کے پاس آیا اس نے کہا موتے بھی نہیں بتا چوٹے دن جناب سلمان نے دیکھا کلائی سے پڑھے فرماتے ہیں آہ میں بتا ہوں جاگو یار رجو سے میں آپ کے لئے محنت کر کے پڑھوں جناب سلمان نے کیا فرمایا آہ میں بتا ہوں آہ میں بتا ہوں جناب سلمان بادشاہ میر المومنین کے پاس لے گئے اور کہنے لگا میرا باپ دنیا سے چلا گیا تھا کون دشمن آل محمد جرت تو تھی نہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھتا اب نگاہیں جھکا کے بادشاہ میر المومنین کھڑے یہاں اور کہتا ہے کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا بیماری کی وجہ سے زبان بھولتی نہیں تھی آنکھیں دیکھتی نہیں تھی کان سنتے نہیں تھی تین لاکھ روپے نہیں چھپا گیا میرے بانی فرمائے آپ بتا دیں کہ وہ پیسے کہا ہے مہربانی فرمائے کہ آپ بتا دیں کہ وہ پیسے کہا ہے دکھ لگے گا موس Pig Rao پر جو پندہ in as Ng ve پر چھوپ گئے مہربانی فرمائے بتا دیں کہ وہ پیسے کہا ہے امام مشکل آگے فرماتے ہیں پیسوں تو ضرورت ہے اوزنے کا جی سرکار ضرورت ہے مولا نے فرمایا پیسے چاہیے کہ جی سرکار چاہیے مولا مشکل آگے فرماتے ہیں بتا میں بھی سکتا ہوں لیکن بہتر ہے کہ اپنے مرے ہوئے باپ سے خود بوچھو جاگو یار جاگو نیادے ہو سے زندہ باد حسین کے باہر دیتا ہے مولا بہتر ہم حسین کی ماں بہتر ہم مولا نے فرمایا بتا میں بھی سکتا ہوں لیکن بہتر ہے کہ اپنے مرے ہوئے باپ سے خود بوچھو اس نے کہا مولا وہ تو مر گیا ہے امام نے فرمایا یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر جاگو یار مولا نے فرمایا یہ ہم کہہ رہے ہیں امام نے چٹ لکھ دی چٹ کہ یہ جانا اس نے کہا مولا جانا کہاں ہیں امام نے فرمایا وادی برہوت یمن میں چلا جاؤ وہاں تیرا باپ تجھ سے ملا دیا جائے گا میرے مولا نے اسے چٹ لکھ دی چٹ کہ یہ جا کے وہاں دکھانا تیرا باپ تجھ سے ملا دے گا اس نے چٹ کو چونہ جیم میں ڈالا سات قدم چلا تھا یہ پھر واپس آیا اس نے کہا مولا میں ہوں یہاں یمن ہے وہاں اب جانے کا کراہ نہیں ہے مولا نے فرمایا گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے مجزے سپاہر نکل کے جنت الفقی کے سہن میں کھڑے ہو کر کسی ہوا سے کہنا علی کا حکمہ مجھے یمن پہنچا اللہ حکمہ مولا جو کھڑے ہیں مولا تمہیں سلامت رہتے ہیں حسین نمات مولا آپ کو سلامت رہتے ہیں اور انہوں نے کہا مولا جانے کا کراہ نہیں مولا نے کہا گھبرانہ نہیں دشمن آل محمد کے دل میں محبت آل محمد گھر کر رہی تھی اللہ حکمہ بندے کھڑے دے گا جاتا بھی ہے یا نہیں کہا مولا ہم نے تو دفن جنت البقی میں کیا تھا وہ وہاں کیسے چلا گیا امام نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا ہم مسلپ آجا رہے ہیں وہ وہاں کیسے پہنچا یہ بھی اسی سے پہنچ لے گا جملے پہ جملہ میں کوشش تو کروں گا کہ آپ کو دے جاؤں مولا نے چٹ لگ دی اور وہ پہنچ گیا وہاں پہ وادیہ بڑھوت میں اسے ایک صاحب ملے وہ نے کہا یہ چٹ ہے چٹ میں بادشامیر کی لائے ہوں میں نے اپنے باپ سے ملنا ہے اور وہ جو اس کا باپ تھا اتنا خوبصورت کہ زمانہ اس کے حسن کی مثالیں دیتا تھا اس نے کہا مجھے اپنے باپ سے ملنا ہے فکرہ کہہ دوں اگر سمجھ لو دو کہہ دوں اگر سمجھ لو دو انہوں نے دیکھا چھٹ کو چوما جیم میں ڈالا فرمایا آپ تشریف رکھیں آپ کے باپ کو ابھی زندہ کر کے بلاتے ہیں نہ 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 یار آپ تھا گئے ہیں پھر تھا توجہ فرمائے یہ نا دے اسے انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں آپ کے باپ کو ابھی بلاتے ہیں جس بندے کے دل میں جو بندہ بلکہ حاضر ناظر بیٹھ رہا ہے میں میند کر رہا ہوں کہ وہ بندہ ولایت علی کے لیے ہاتھ اٹھائے گا میں ناکر کے لیے میں اس قابل نہیں کہ تمہارے ہاتھ میرے سلام کے لیے اٹھے لیکن علی کی ولایت کے لیے تمہارا کشکول پھل نہ جائے مجھے آلے محمد کی عزتی قسم وہ بیٹھا وہ بیٹھا وہ بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد اسے کالی آندھی آتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے کہا ہے یہ کیا ہے اس آندھی کے قریب گیا اس نے کہا یہ آندھی نہیں یہ انسانی شاکل کی کوئی بھلا ہے وہ تھوڑا اور قریب گیا اس نے کہا یہ انسانی شاکل کی بھلا بھی ہے لیکن بندہ بھی کوئی جانا پہچانا ہے جب اس کے پہت قریب گیا کیا دیکھا سر پہ بھال نہیں موہ میں داند نہیں آپ روئے نہیں بھنے نہیں سر سے لے کے پاؤں تک سیاہ بندہ حیران لوگ کہتے ہیں یہ تو میرا باپ ہے یہ تو میرا باپ ہے حیران لوگ کہتے ہیں اببا جی آپ تو اتنے خوبصورت تھے اتنے چٹے گھوڑے تھے آپ کے حسن کی مثالیں زمانہ دیتا تھا یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا باپ تھا بیٹے کے قدموں پہ کر کے گتے ہیں میں ہوں جہنم میں ہو سکتا ہے تجھے اگلے ساس میں موت آجائے اسی ساس میں علی و علی اللہ پہلے جا گئے نیادوں سے مالا آپ کو سلام اسی ساس میں اگرچہ شہید ملت زعفریہ علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ سے میرا خون کا رشتہ ہے اس کے بعد بھی میں ان کے سامنے شکر رکھ کے شاگرد ہوا تھا ارجزن شاگرد ہوا تھا انہیں ایک فکرہ فرمایا تھا فرمایا تھا جب تک زندہ رہنا علی کی ولایت پڑھتے رہنا پھر رزق جانے اور علی جانے بھبرہ تو نہیں گیا آپ علی اون بلی بولت اکبر علی اون بلی تبجھو ہے دیکھئے 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 نہیں بلائیں گے نا مجھے زمانے والے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا میں مجبور ہوں پڑھوں گا اپنا عقیدہ اگر آپ کے ساتھ میرا عقیدہ مل جائے تو بول پڑھئے گا نہ ملے تو آپ کی اپنی مرضی ہے طاقت الہی کا نام سارے بولو علی ہے طاقتو نہیں گئے طاقت الہی کا نام دین کی نسرت کا نام مومن کی شان کا نام عبادت کی روح کا نام اللہ اکبر یہ جتنے بھی میں نے فکریں پڑھے ہیں ان میں میرا مرشد ایک فکرہ بھی نہیں یہ سارے میرے نبی کا فرمان ہے کہ عبادت کی روح پتہ نہیں کون بولے گا کون چپ کر جائے گا عبادت کی روح عبادت کی روح وہ جو کھڑے ہوئے ہیں عبادت کی روح ایک لمحے کے لئے سارے چپ ہو جائیں روح کی حیثیت کیا ہے سرکار جب تک جسم میں رہے بدبو نہیں پھیلتی جاگو جاگو انہوں سریعہ جب تک جسم میں رہے کملا بدبو نہیں پھیلتی جسم سے نکل جائے بدن دخنانے کے لائے حضور نے کیا فرمایا عبادت کی روح علی ہے عبادت کی روح علی یا بارے یا سارے پنڈال چپ کر دیں حضور نے کیا فرمایا عبادت کی روح علی ہے نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے زکاة عبادت ہے عمل میں معروف عبادت ہے نیر المنگر عبادت ہے پتہ چلا نماز کی روح علی ہے روزہ کی روح علی ہے حج کی روح علی ہے زکاة کی رو علی ہے لیکن سنہ کے والوں اب احمقوں کی جنت میں سین نہ کرنا نماز میں علی نہ ہو نماز دفنانے کے لائے روزے میں علی نہ ہو روزہ دفنانے کے لائے ایمان میں علی نہ ہو تو پھندہ دفنانے کے لائے کھوڑا ہے تھکے نہیں تھکے نہیں نہ دو جائیں آپ جا کیے گا علی 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 مذہب جاپ میاں یہ چڑیوں کا گھوصلہ نہیں جیسا کوئی پھونکوں سے اڑا دے گا یہ کچھی دیوار نہیں جسے کوئی دھکے سکیر آ کے چلا جائے گا ہم نہ تو رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کو چھوڑتے ہیں اگر کردار ٹھیک ہو فیرون جسے ملون کی بیوی کا بھی احتران کرتے ہیں ہے آپ میں سے کوئی جو جناب یاسیوں کو نہیں مانتا ہے بولے نا جناب سارے مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں کردار ایسا ہے اور اگر کردار ٹھیک نہ ہو تو کبھی کبھی کسی کسی نبی کی بیوی کو بھی نہیں مانتے ہیں میں آپ کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہی اپنی زبان کا ذمہ دار ہوں نو کی بیوی کو نہیں مانتا تھا آپ میں سے بھی کوئی نہیں مانتا کہ مندر کوئی حضرت نو کسی بنانے کے لیے بسم اللہ ماشاءاللہ ہمارا اکیدہ ہمارا ایمان نہیں مانتے ہم حضرت نو کی بیوی کو ہم کردار مانتے ہیں ہم رشتہ دار نہیں مانتے ہیں فکرہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو لیجئے ساری زندگی ہم پر سوال ہوئے ہیں ہم نے اس کے جواب دیئے ہیں شکر کیا گروہ کہ ابھی ہمیں سوال کرنے کی عادت نہیں ہے میں اپنا عقیدہ اگر بھاوہ جی آپ اجازت دیں پانچ سیکنڈ میں اپنا عقیدہ بتا دوں خالی اپنا نہیں اور بھائی کا بھی سادات ازام کا بھی آپ احباب کا بھی عقیدہ اپنا بتاؤں آپ سارے سن لیں گے اگر کسی ایک بندے کا ہاتھ دین سے رہ گیا تو مجھے دوکھ ہوگا اور اگر جملہ وزنی نہ ہو تو آپ ہاتھ اوپر اٹھائیے گا نہیں زمانے والوں دنیا والوں ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے قیامت میں بھی یہی ہے حاشر میں بھی یہی ہے جنت کے رود بھی یہی ہے آج کے دن بھی یہی ہے میں اپنا عقیدہ گین کے پانچ سیکنڈ میں بتانے لگوں اگر بول چکو تو حسین کا واسطہ ضرور بولنا ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ایک ہے پانچہ تن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے بطول سچی ہے جاگو نیاد ہو جلگا اللہ اکبر مولا آپ کو سلامت رکھیں حسین نمازہ کو بزدہ رکھیں آپ دیئے ہیں یا علی بے شک لار ہے بے شمار آپ نے رنگ موڑ دیا ہے ایک فکرہ میں پڑھتا ہوں فضائل کی حد تک ایک فکرہ مجھے نیادہ حسین پڑھنے دیجئے گا چلیں رنگ اگر ادھر پھر گیا ہے تو بادسہ آپ سے دعا لینے کے لیے جتنے سعداد بیٹھے آپ سے دعا لینے کے لیے حدیث کچھ سی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لولاکا لما خلقت الافلاق میرے حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا ہوں پوری کائنات کو بھی خلق نہ کرتا ہوں میرا نبی خوش کائنات مل لیے بنی یا خالق کیا واضحی میرے حبیب لولا علی اللما خلق تو کہا اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو بھی نہ کرتا نہیں دونوں حسنی خوش کہ کائنات ہمارے لیے بنی زبیل و زمان ہمارے لیے بنے عرشتور ہمارے لیے بنے ملک و حور ہمارے لیے بنے لوگ کلم کرسی سب کچھ ہمارے لیے بنے علی و نبی باہوں میں باہر ڈال کے چلے یا خالق کیا واضحی علی و نبی لولا فاطمتا لما خلق تکونا اگر میں زہرہ کو خلق نہ کرتا نہ محمد بناتا نہ علی بناتا لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور کا قتل ہوا وہ جناب آسیہ ہے ہاتھ تمہیں میخیں گاڑ کے پہار سے پتھر لڑکوا کر بی بی کو شہید کر دیا گیا آخری وقت جتنے سید بیٹھوں لبوں پر کیا الفاظ تھے موسیٰ تیرا اللہ تو راضی ہے نا اللہ مولا تمہیں حسین کے غام کے علاوہ کوئی غام نہ دے موسیٰ تیرا اللہ تو راضی ہے نا محمد الرسول اللہ کے لیے جو پہلی مستور کا قتل ہوا وہ جناب سمیہ ہے ہاتھوں میں میخیں گاڑ کر پہار سے پتھر لڑکوا کر بی بی کو شہید کر دیا گیا جتنے سید بیٹھے مجھے معاف کریں گے علیان ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور کا قتل ہوا وہ حسن حسین کی باہ جناب زہرہ ہے جزاک اللہ جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول فرمائے یہ وہ صحیح ازادی ہے جو رو رو کے کہتی تھی یا علی یا علی میری چالیس قبریں بنانا میں بڑے ٹھہر ٹھہر کے مومنوں کے اندر بڑا دکھ ہے میں بڑا ٹھہر ٹھہر کے دو فکریں ماتم کے پڑھنا چاہتا ہوں میری ساہی تھی دیر ہی دائی دیر ہی کتنی تھی فکرہ پہ دوں پڑھ دوں فکرہ رو کے بی بی فرماتے ہیں یا علی میں نے ام احمد سے سنا ہے کہ افریقہ کے اندر شہزادیوں کی میتوں کو لکڑی کے تابود میں ڈال کر دعفن کرتے ہیں رو کے بی بی فرماتے ہیں یا علی میرا زخمی جنازہ ہے یا علی کوشش کرنا لکڑی کے تابود میں چھپا کے دعفن کرنا عزداروں مدینے میں شام ہوتی ہے شام میں اندھیرہ ہوتا ہے کئی ہزار بلب روزہ رسول پر جلائے جاتے ہیں اجڑی کی قابر پر چراغ جلانے والا بھی کوئی نہیں جتنے حاجی بیٹھو مالت میں بار بار لے جائے فکرہ پیدو ایک دوسرے کو مومن کوہنیاں مار کے کہتے ہیں وہ جو سامنے دو پتھر پڑے ہیں یہ قبر ہے حسن الحسین کی ماں جناب زہرا کی رو رو کے بی بی فرماتی تھی یا علی میرا زخمی جنازہ ہے یا علی کوشش کرنا لکڑی کے تابود میں چھپا کے دعفن کرنا عزداروں اگرہ فکرہ سننا رو کے بی بی فرماتی یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا منت سمجھو حسین کا ذاکر سمجھو ہاتھ جوڑ کے کہتاو رونا نہ ہے اتنی بڑی شہادت پہ تو پھر نگاہوں کو جھکا لینا رو کے بی بی فرماتی ہے یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا علی فرماتی ہے سیدہ میں تیرے جنازے کا اعلان کیوں نہ کروں رو کے بی بی فرماتی ہے یا علی اعلان کے بعد وہ نہ جائے جس نے میرا موسن مارا تھا یا علی وہ نہ جائے جس نے میرا موسن مارا تھا یا علی میری چالیس قبریں بنانا مولا تمہارا ماتم قبول فرمائے یا علی میری قبر پہ چراغ نہ جلانا یا علی کسی اور کو آنے دینا دینا امار یاسر کو روکنا نہ رو کے علی فرماتے ہیں سیدہ امار کو کیوں نہ روکوں رو کے بی بی فرماتے ہیں یا علی جب میں شتیمہ ہوئی تھی میں اپنے دروازے پہ دیکھ لی تھی کوئی تو آئے جو آ کے مجھے میرے بابا کا پرسہ دے یا علی امار کے علاوہ کوئی نہیں آیا اے داروں فکرہ پڑھنے لگوں اور ممبر بھائیوں کے حوالے کرنے لگوں رو کے بی بی فرماتے ہیں یا علی میں محمد کی بیٹی ہوں میں علی تیرے جیسے امام کی زوجہ ہوں میں حسنین کی ماں ہوں رو کے بی بی فرماتے ہیں یا علی میرے دل کے اندر ایک حسرت ہے جو مجھے حشر کی صوبہ بھی یاد رہے گی جو مجھے قابر کی دیواروں میں بھی یاد رہے گی رو کے لی فرماتے ہیں سیدہ اور حسرت حسرت سننا سیدہ اور حسرت یہی پہ ممبر چھوڑ دوں گا سیدہ اور حسرت کیا حسرت ہے رو کے بی بی فرماتے ہیں یا علی میں نے اپنے بابا کے ممبر پہ آپ کو نہیں دیکھا یا علی زہرہ کے دل میں حسرت تھی کہ زہرہ اپنے بابا کے ممبر پہ آپ کو نہیں دیکھا ماتم کر کے فکرہ سننا میں ممبر چھونے لگا ہوں روگ بھی بھی فرماتی ہے یا علی میرے دنیا سے جانے کے بعد جب آپ گھر آنا اللہ نے آپ کو حسنر حسین جیسے بیٹے دیئے ہیں کائنات میں ایسے بیٹے کسی کے نہیں اللہ نے آپ کو ایک ایسی بیٹی دی ہے کائنات میں جیس کی مثال نہیں یا علی میری بیٹی بڑی شرم آتی ہے جب آپ آتے ہیں یا علی میرے بعد آپ جب کھار آنا اونچا اونچا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آنا ہو سکتا ہے میری بیٹی کہیں آپ کو دیکھ نہ لیں پوچھے زمانہ ہم سے کہ شیعہ روتے کیوں ہیں وہ جو اتنی بڑی پردادار تھی وہ شام کے بازار میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی اُتھاری چادر دے دو میں تمہارے نبی کی بیٹی اللہ لانت اللہ لالکام ظالمین بس سیاء مللزین ظالمین ایمان قلبی یا مقلبین اور جناب دے سامنے تو بجول حافظ کتنا بھی موسیقی